ہیلو پیارے بچوں کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے اور سوست ہوں گے تو بچوں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تین ستمبر کی ورکشیٹ ککشہ آٹھ کی گنی ٹویس ہے کہ یہ ورکشیٹ رہنے والی ہے ورکشیٹ نمبر بار ہے تو دیکھتے ہیں اس میں اس میں دیا گیا ہے ورگ اور ورگ مول اس میں ہم دو چیزوں کی چلچہ کریں گے ورگ اور ورگ مول دیکھیں ورگ کیا ہوتا ہے کسی بھی سنکھا کو ہم اگر دو بار گنا کرتے ہیں جیسے یہاں سنکھا ہے دو ہے اس کو اسی سنکھا سے دوبارے گنا کرتے ہیں تو جو اتر آتا ہے جیسے دو کو دو سے گنا کریں گے تو کیا ہوگا چیار آئے گا تو یہ کیا ہے ورگ ہے اس کا ٹھیک ہے چیار کیا ہے ورگ اس کو گنیت یہ روپ میں کیسے لکھیں گے دو کی گات دو دو کی گات دو کیا بولتے ہیں ورگ اس کا اتر آ جائے گا چیار ٹھیک ہے اب چیار چیار کا ورگ مول اس پر کارشے کریں گے تو کیا جائے گا دو تو یہ ہوتا ہے ورگ مول ٹھیک ہے بچو تو یہ سب ہمیں اس ورگ شیٹ میں دیکھنا ہے تو یہ دیکھئے جیسا کہ دیا گیا ہے جیرو کا ورگ کیا ہوتا ہے جیرو یعنی جیرو کو جیرو سے گناہ کریں گے تو جیرو ہی آئے گا ایک کو ایک سے گناہ کریں گے ایک آئے گا دو کا ورگ ہوتا ہے چیار تین کا ہوتا ہے نو چیار پہ سوڑا پانچ کا پچیس چھے کا چھتیس سات کا اوڑنچاس آٹھ کا چو سٹھ نو کو جو ورگ مول ہے سوری ورگ ہے وہ ایک ایسی ٹھیک ہے یعنی کی ایک کو ایک سے گناہ کریں گے تو کیا آئے گا ایک دو کو دو سے گناہ کریں گے تو چار تین کو تین سے کریں گے نو چار کو چار سے کریں گے سوڑا ہے اس پرکار سات کو سات سے کریں گے تو کتنا ہے گا اوڑنچاس ٹھیک ہے یہ گنیت یہ روپ ہے اس کا ورگ کا ٹھیک ہے ہم مطلب جیرو گناہ جیرو نہیں لکھیں گے جیرو کی گات دو لکھیں گے ٹھیک ہے تو جیرو گات دو مطلب دو اور اس کو بولیں گے آپ دو کو کیا بولتے ہیں دو کا ورگ کتنا چار ٹھیک ہے اسی پرکار اور سنکھیاں ہی دی گئی ہیں جیسے دس ہے اس کا سو جائے گا گیارہ کا ایک سو اکیس بارہ کا ایک سو چومانے اسی پرکار یہ سب دی گئی ہیں آپ کسی بھی سنکھیا کا اسی سنکھیا سے گناہ کر کے اس کا ورگ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو جیسے اس پرکار کوئی سنکھیا ہو جس کے انت میں جیرو ہو تو کیا ہوگا یہ ایک فیکٹ ہے جیسے دیکھئے دس کا ورگ کیا ہوتا ہے سو یعنی ایک جیرو تھی تو جیرو دوگنی ہو گئی ستر کا ورگ کیا ہوتا ہے انچاس سو یعنی سات کا تو ورگ ہوگا سات سات انچاس اور جیرو دوگنی ہو جائیں گے یعنی جتنی بھی جیرو ہوں گی میں ان اس کے علاوہ ایک چیز نوٹس کرنی کی ہے کہ جو سم سنکھیا ہے جیسے دو ہے چار ہے چھے ہے آٹھ ہے دس ہے بارے ہے چودے ہے سوڑے ہے اٹھارے ہے ان سبی سم سنکھیاوں کے ورگ بھی کیا ہیں سم ہیں یہ دیان دینے کی بات ہے اور وشم سنکھیا جو ہیں ان کے جو ورگ ہیں وہ بھی کیا بچو تو وشم سنکھیا ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ایک آپ کو دھیان رکھنی ہے باقی جیرو اگر ہے کسی بھی سنکھیا کے انت میں تو ورگ کرتے ٹائم جیرو کو بھی ہمیں دوگنا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو دیا گیا ہے کہ یہ رکت ستھانوں کو بھرے تو رکت ستھانوں کو کیا کرنا ہے 31 کا ورگ تو 31 کا ورگ کیسے نکالتے ہیں بچو 31 پہل تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے 31 کی گات دو یعنی یہ ہے 31 کا ورگ اب کریں گے 31 کو 31 سے گناہ تو کیا ہو جائے گا 31 یہاں گناہ کا چین لگیں گا 3 اور 3 تھیے 9 تو کیا جائے گا 169 961 اس کا اتر آ جائے گا کیا جائے گا 961 اسی پرکار 57 کا اور کریں گے تو ستاون کو کس سے ستاون شہی گناہ کریں گے تو کیا جائے گا ساتھ ساتھ انچاس چار ساتھ پچھ پینتیس اور یہ 49 گناہ پانچ کو ساتھ سکریں گے تو ساتھ پچھ پینتیس تین پانچ پانچ پچھ پچھ چیس اور تین اٹھائیس تو یہ اس پرکار جوڑیں گے تو کیا جائے گا 9 چودہ چودہ کے حاصل ایک آٹھ تین بارہ ایک تیرے اور یہ تین یعنی کی کتنا جائے گا 3349 اس کا ورگ آ جائے گا یعنی آپ اس کو صرف گناہ کیجئے اور گناہ کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا وہ ہی آپ کا کیا ہوگا بچو ورگ ہو جائے گا یعنی اسی سنکھہ سے آپ کو دوبارے گناہ کرنا ہے اور کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے سوری یہ جو بچو یہ آٹھ اور تین گیار ہے اور یہ بتیس سو نینچاس ہوگا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا صحیح کر لینا ہاں اب آگے دیکھتے ہیں اب آگے دیا گیا ہے ورگ سنکھاؤں کی کیا ہے ورگ سنکھاؤں کی انہی ویشیستہ کو جانتے ہیں دو ورگ سنکھاؤں کے بیچ میں کتنی سنکھائیں ہیں جو ورگ نہیں پراکرت سنکھائیں تو سب سے پہلے پراکرت سنکھائیں کونشی ہوتی ہیں بچو ایک دو تین آگے جتنی بھی یہ جو سنکھائیں ہوتی ہیں یہ سب ہوتی ہیں پراکرت سنکھائیں تو دو ورگ سنکھاؤں کے بیچ میں کتنی سنکھائیں ہوتی ہیں جو پراکرت سنکھائیں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو دو ورگ سنکھاؤں کے بیچ میں دیکھیں جیسے جیرو اور ایک کا ورگ کیا ہوگا جیرو اور ایک کا ورگ کیا ہوگا جیرو اور ایک کا ایک تو ان دو کے بیچ میں ان دو کے بیچ میں کتنی ایسی پرکرت سنگھائیں ہیں تُرس کا کیا سطر ہے exact کرماغت یو اور ایک کرنگر تو جیسے نکالیں گے ون مائنس جیرو تو ون OF کیا جہاکاven seals من اور مائنس کا ون مائن ایک جیرو آگایا تو ان کے بیچ میں جیرو کرماغت سنگھائیں ہیں ٹھیک ہے اسی پرکار دیکھئے ایک اور چیار کے بیچ کریں گے تو ایک کا ورگ ایک اور دو کا ورگ چیار ہوتا ہے نا تو چیار مائنس ایک تین اور تین مائنس ایک دو ٹھیک ہے اسی پرکار یہ آ جائیں گے ٹھیک ہے بچوں تو یہ فورمولہ یاد رکھنا کرماغت سنکھاوں کانتر مائنس ایک آگے دیا گیا ہے سنکھا کے اکائی ستھان کے انک کو لکھئے یعنی کی 79 کا ورگ 79 کا اگر ورگ کریں گے 79 کو 79 سے گناہ کریں گے تو کیا جائے گا اپنے پاس ان دونوں کو گناہ کرنے پر آپ اپنی کوپی میں کیجئے آئے گا 6241 آ جائے گا تو ایک آئیک آنک تو ایک آئیک آنک کیا ہے اس میں ایک ہے اسی پرکار 46 کو 47 سے گناہ کریں گے تو کیا جائے گا 209 تو اس میں ایک آئیک آنک کیا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا بچو پچھان میں کو پچھان میں سے گناہ کریں گے تو کیا جائے گا 925 تو اس میں ایک آئیک آنک کیا ہوگا 5 یعنی کی میرا کہنے کا تات پریہ بچو یہ ہے کہ آپ کو صرف ہی جو ورگ دیا گیا ہے اس کو جو سنکھا دی گئی ہے اسی سے گناہ کرنا ہے اور جو اتر آئیک آئیک کا جو آنک آئے گا وہ ہی آپ کا یہ جو پچھا گیا ہے ایک آئیک کے ایک آئیک ستھان کی آنک کو لکھی یہ اس کا آنصر ہو جائے گا ٹھیک ہے بچو آگے دیا گیا ہے ان کے بیچ بینا ورگ والے سنکھا تو لکھیے تو یہ جو فورمولا ہے ہم نے ہم نے یہاں اس کو استعمال کرنا ہے کیسے سوڑا اور پچیس تو ان کا انتر کیا ہو جائے گا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سوڑا اور پچیس دیا گیا ہے تو سوڑا اور پچیس کا انتر کیا ہوتا ہے نو جائے گا اور مائنس ایک تو یہ آٹھ ہی آ جائیں گی ٹھیک ہے اسی پرکار پچیس اور چھتیس تو چھتیس مائنس پچیس کیا ڈیارے مائنس ایک تو دس اس کا انسر آ جائے گا ٹھیک ہے بچو تو یہ آج کی ورکشیٹ تھی آپ دھیان سے اس کو دیکھئے اور کرئے باقی ملتے ہیں اگلی ورکشیٹ کے ساتھ اب تک بچو خوش رہیے اور مسکراتے رہیے